اگر آپ سی میں ٹرین میں ایک امیجنیشن میں کلپنا میں میں نے میسیس ڈارلنگ کو دوبارہ ویسے ہی دیکھا جیسا میں نے تب دیکھا تھا جب میں اسے پہلی بار ملی تھی یہ اس دن کے کے بعد والی صبح تھی جب میری ماں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا میں دیری سے اٹھی تھی اور سیڑھیوں سے نیچے آتے وقت میں نے اپنی ماں کو کسی کو ودا کرتے ہوئے دیکھا وہ ایک براڑ بیک یعنی کی چوڑی پیٹھ والی عورت تھی وہ رہی میری بیٹی میری ماں نے کہا اس نے میری طرف اشارہ کیا اس عورت نے سر ہلایا اور کوٹ ریک یعنی کی کوٹ رکھنے کا جو ریک ہوتا ہے اس کے نیچے پڑھ ہوئے سوٹکیس کو اٹھا لیا اس نے ایک براون کوٹ اور ایک شیپ لیس ہیٹ پہنی ہوئی تھی کیا وہ کافی دور رہتی ہے میں نے پوچھا جب میں نے دیکھا کہ اس بہاری سوٹکیس کو گھر سے بہار لے جانے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی میری ماں بولی ہاں مارکون سٹریٹ میں مکان نمبر 46 مارکون سٹریٹ مکان نمبر 46 اسے یاد رکھنا میں نے اسے یاد رکھا تھا لیکن وہاں جانے کے لیے میں نے بہت دنوں تک انتظار کیا تھا آزادی کے بعد شروع میں میرا انٹرسٹ ان ان سٹورڈ ان جو سٹورڈ سٹف یعنی کہ ان سنگرہید چیزوں میں بلکل نہیں تھا اور سوابھاویک روپ سے میں ان چیزوں سے کچھ کچھ ڈرتی بھی تھی کیونکہ وہ ساری چیزوں میں میری ماں کی یادیں چھپی تھی میں ان چیزوں کا سامنا کرنے سے ڈرتی تھی جو اس وقت ایک ویقتی سے سمبند رکھتی تھی جو اب نہیں رہا یعنی کہ میری ماں جنہیں کبنٹ یعنی کہ علماریوں اور باکسز یعنی کہ باکسوں میں چھپا کر رکھا تھا وہ چیزیں بیکار ہی انتظار کر رہی تھی کہ انہیں ان کی صحیح جگہ پر واپس رکھ دیا جائے گا جو ان سارے سالوں میں قائم رہ پائی تھی کیونکہ وہ ساری آفٹر آل تو چیزیں ہی تھی انسان نہیں تھا کیونکہ وہ ویسی تھی ویسی ہی رہی لیکن دیرے دیرے ہر چیز دوبارہ زیادہ سامانیاں ہوتی گئی بریڈ کا کلر زیادہ ہلکا ہونے لگ گیا تھا بستر ایسا ہو گیا تھا کہ اس میں آپ بینہ کسی کھٹکے کے سو سکتے ہو کمرہ ایسا کی اس میں ایک درشے دکھائی دے جیسے ہر دل دیکھنے کے آپ یوسٹو آپ آدھی ہو چکے ہو اور ایک دن میں نے گوھر کیا کہ میں ان سبھی چیزوں کو پانے کے لیے بہت زیادہ کیوریس تھی جو ابھی بھی ضرور اس ہی پتے پر ہوگی میں انہیں دیکھنا جاتی تھی چھونا جاتی تھی اور پرانی یادوں کو تازہ کرنا چاہتی تھی میسید ڈالنگ کے گھر پہلی بار جانے کا ویرت جو میں نے پرہتن کیا تھا اس صد ہونے کے بعد میں نے دوسری بار ٹرائی کرنے کا نیڑے لیا اس بار قریب پندرہ سال کی ایک لڑکے نے دروازہ کھولا میں نے اسے پوچھا کہ کیا اس کی ماں گھر پر ہے اس نے کہا نہیں میری ماں کسی کام سے باہر گئی ہوئی ہے کوئی بات نہیں میں نے کہا ہوں میں اس کا انتظار کروں گی میں پیسج یعنی کی گلیارے میں لڑکی کے پیچھے پیچھے چل پڑی ہنک کا کینڈل ہولڈر یعنی یہودیوں کے تیوہار میں استعمال ہونے والا ایک لوہے کا بنا ہوا پرانی فیشن کا کینڈل ہولڈل جس میں کینڈل رکھی جاتی ہے کینڈل ہولڈر ایک شیشے کی بگل میں لڑکا ہوا تھا یہ ہمارا ہی تھا ہم اسے کبھی استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک اکیلی مومبتی کے مقابلے میں بہت ہی بھاری تھا کیا آپ بیٹھیں گی نہیں اس لڑکی پاس سے گزرتی ہوئی اندر چلی گئی بھائی بیٹھ ہوتے ہوئے میں وہیں کھڑی رہ گئی میں ایک ایسے کمرے میں تھی جسے میں جانتی تھی اور شاید نہیں بھی میں نے اپنے آپ کو ایسی چیزوں کے آسپاس ایسی چیزوں کے بیچ میں پایا جنہیں میں نے ضرور ہی دیکھنا چاہا تھا لیکن جنہیں اس سٹرینج ایٹموسفیر اس وچتر واتاورن میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا یہ ساری چیزیں میری ہی تھی لیکن کسی اور کے گھر پہ دیکھ کر میں بہت دکھ ہی تھی یہ شاید اس کارن سے کہ ہر چیز ٹیسٹ لیس وے یعنی کی کو روچی پورنہ ٹن سے رکھی ہوئی تھی یا پھر اس اگلی یعنی کی بدصورت فرنیچر کی وجہ سے اور یا اس مگی سمیل ایک درگند کے کارن جو وہاں بہت زیادہ بس ہی ہوئی تھی میں نہیں جان پائی لیکن میں مشکل سے ہی اپنے آس پاس دیکھنے کا ساحس چھوٹا پائی لڑکی نے ایک کرسی میری طرف سرکھائی میں اس پر بیٹھ گئی اور اس کی وولن ٹیبل کلاث کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھنے لگی میں نے ٹیبل کی اوپر ایک وولن کلاث ایک کپڑا رکھا ہوا تھا وہ بھی ہمارا تھا تو اس کو دیکھنے لگی میں میں نے اس کو ہاتھ سے رگڑا رگڑنے سے میرے انگلیاں گرم ہو گئی میں نے پیٹن یعنی کی ڈیزائن کی لائنز کو دیکھا دھیان سے دیکھا کنارے پر کسی جگہ پر جلے کا نشان ہونا ہی چاہیے جسے کبھی ریپیر نہیں کیا جا سکتا اور ہم نے کیا بھی نہیں تھا میری ماں جلد ہی لوٹ آئے گی اس لڑکی نے کہا میں نے پہلے ہی اس کے لیے چائے بنا رکھی ہے کیا آپ ایک کپ لیں گی تینکیو تنیوار پلیز میں نے نظرے اوپر اٹھائی لڑکی نے چائے کی جو ٹیبل پر کب سجا دیئے اس کی پیٹ چوڑی تھی بلکل اب اس کی ماں کی طرح اس نے ایک سفید کیتلی سے چائے نکالی اس کی ڈھککن پر صرف ایک گولڈ بولڈر تھی مجھے یاد آیا اس نے ایک ڈبا کھولا اور تھوڑے سے چمچ باہر نکالی ڈبا تو بہت سندر ہے میں نے اپنی آواز سنی مانو اس کمرے میں ہر آواز پاس الگ لگ رہی تھی اوہ تو آپ ان کے بارے میں جانتی ہیں وہ گم گئی تھی اور میرے لیے چائے لے آئی تھی وہ ہسنے لگی میری ماں کہتی ہے کہ یہ بہت پرانے سمجھ کی ہے ہمارے پاس بہت سے ایسے ڈبے بھی ہیں اس نے کمرے میں چاروں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ اپنے آپ ہی دیکھ لیجئے ہمارے پاس تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں انٹک چیزیں مجھے اس کے ہاتھوں کا فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ساری چیزوں کو میں پہلے سے جانتی تھی مجھے پتا تھا کہ وہ کھن کھن چیزوں کے بارے میں بات کر رہی تھی میں نے صرف اس چائے کی ٹیبل پر پڑا ہوا اس لائف اوور جڑ جیون کو دیکھا اپنے بچپن میں میں اس پیٹر یعنی کی کوپر کی پلیٹ پر ایپل یعنی کی سیب کھانا ہمیشہ پسند کرتی تھی